حدیث کچھ سی ہے اللہ فرماتا جب میں اپنے کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے کسی سے شکایت نہ کرے تو میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے اور اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں پھر اگر اسے شفاہ دیتا ہوں تو ایسی شفاہ دیتا ہوں کہ اس کے نامہ یا عمال میں کوئی گناہ نہیں رہتا اور اگر میں اسے دنیا سے اٹھا لوں تو اسے اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاتا ہوں ارے کمال ہو گیا بیماری آئی بیماری جب جاتی ہے تو گناہوں سے بھی پاک کر کے جاتی ہے صرف ایک ہی تو کنڈیشن ہے صبر کرنا بیماری آئی صبر کرنا ہاں کسی سے بات نہ کریں شکوا نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں مولا تیری مہربانی ہاتھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے اے اللہ آنکھ میں درد ہے باقی جسم تو سلامت ہے اے اللہ گردوں میں پرابلم ہے میرا باقی جسم تو سلامت ہے یہ بھی تیری مہربانی ہے اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بن جائیں کیونکہ یہ بیماری تو ہمارے گناہ معاف کروانے آئی تھی مگر افسوس یہ ہے کہ جو گناہ معاف کروانے والا کام ہمارے ساتھ ہوا اس میں بھی ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور شکوے شکایات کی